بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران نسیم ناظرین آج کے پروگرام میں ایک تو ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے انتخابات پر جو دھاندلی کے الزامات ہیں ان الیگیشنز کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں جو پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آج سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسو پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کے جانب سے بڑے اہم اور بڑے سخت جو ہے وہ ریمارکس دیئے گئے ہیں اور ان ریمارکس کا جو تعلق ہے ہماری دانس میں جو جسٹس منصول شاہ کے جانب سے مقصود نشیستوں کا جو اکثریتی فیصلہ دیا گیا اس فیصلے کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے یہ ریمارکس تھے اب کیا ریمارکس آج چیف جسو پاکستان جسٹس قاضی فائزہ نے دیئے ہیں اور عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرنے کا کیا معاملہ ہے یہ ڈیٹیل بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ایک اہم استیفے کی خبر ہے ایک اہم تقروری کی خبر ہے اور عمران خان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو سب سے پہلے جو عمران خان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت ملی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں حضرت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تحریک انصاف کی درخواست تھی کہ ہمیں اسلام آباد کے انتظامیہ کے جانب سے جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو آج جسس ارباب محمد طاہر صاحب نے پی ٹی آئی کی درخواست پر جب عدالتی کاروائی کا آغاز کیا تو پی ٹی آئی کے وکیل شعب شہین نے عدالت کی جانب سے عدالت میں یہ بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بائیس اگرس کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے اچھا اس معاملے کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے درخواست تو طریق انصاف کی تھی اصل میں اسلام آباد میں جلسے کرنے کا جو پرپوزل ہے جو خواہش تھی وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تھی عمران خان نے پالٹی کو ڈیریکشن جاری کی تھی کہ آپ اسلام آباد میں جلسہ کریں اور ایک بڑا مجمع کٹھا کر کے بتا دیں کہ عوام جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ کری ہے تو شعیف شاہی نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں بائیس جولائی کو جلسے کی اجازت کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور ہم نے تیرہ اگس کو جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی چودہ اگس سے ایک دن پہلے لیکن شعیف شاہی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم بائیس کو بھی جلسہ کر لیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ترنول کا مقام ہمیں جلسے کے لیے دیا گیا اس کو چینج کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ اسلامباد کا جو ایف نائن پارک ہے یا تو وہاں پر ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے یا پھر جو کشمیر ہائی وے ہے وہاں پر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے تو جیسے عرباب محمد طاہر صاحب نے اس درخواست پر جو چیف کمیشنر اسلامباد ہیں اور جو ڈپٹی کمیشنر اسلامباد ہیں انہیں آئندہ ہفتے کا جو ہے وہ نوٹس جاری کر کے ان سے اس وینیو کی تبدیلی کے حوالے سے جواب طلب کر لیا ہے کہ کیا ترنول کا جو مقام پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے دیا گیا ہے کیا وہ چینج ہو سکتا ہے ایف نائن کیا وینیو دیے جا سکتا ہے کشمیر ہائی وے دیے جا سکتا ہے تو اگلے ہفتے اس کیس کی سماعت ہوگی تو اسلامباد کی انتظامیہ آنکھے ہائی کورٹ کو بتائے گی کہ کیوں ترنول کا مقام جو ہے وہ دیا گیا ہے جلسے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اور کیوں ایف نائن اور کشمیر ہائی پہ ہائی وے پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ ناظرین اسی معاملے سے جوڑی ایک تحینے عدالت کی درخواست بیال اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت آئی چیپ جس سے عامر فاروق صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور یہاں پر بھی خاتون رہنما تحریک انصاف خاتون نہیں وکیل رہنما شعب شہین صاحب پیش ہوئے اس کو اب پینڈنگ رکھنے کنٹیمٹ کے معاملے کی تو چیپ جس سے عامر فاروق نے کہا کہ پینڈنگ نہیں رکھ سکتے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس پہ جواب مانگ لیتے ہیں التوان نہیں کر سکتے تو متعلقہ فریقین پر اس پہ بھی جواب مانگ لیا گیا ہے اور اگس کے آخری ہفتے تک جو ہے اس کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین پیچ آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیویس ازر مرشوانی کے جو دو بھائیوں کی گمشودی کا معاملہ ہے مظر الحسن اور ضرور الحسن ان کی بازیابی کے حوالے سے آج جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے سماعت کی ہے اور پی ٹی آئی کے وکیل رینڈما بابا روان اس کیس میں پیش ہوئے ہیں ان کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ پہلے ازر مرشوانی کو اٹھایا گیا تھا اور پھر چھ جون کو جو ہے ازر مرشوانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا اور بابا روان نے اپنے دلائل میں کہا کہ جو پانچ اگست ہے پانچ جون ہے پانچ جون کو تحریک انصاف کو جو سیکریٹی ریٹ ہے وہاں پر پولس نے ریٹ کر کے رو فحسن اور بریسٹر گھور کو بھی گرفتار کر لیا تھا لیکن بعد میں بابا روان صاحب نے کہا کہ نہیں رو فحسن کو گرفتار نہیں کیا تھا جس پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ غلبا جو کوالیفیکیشن ہے بریسٹر گھور کو اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ وہ ابھی اس کوالیفیکیشن پر پورا نہیں اترتے ہوں گے آگے چل کے بابا روان صاحب نے کہا کہ موبائل پر ازرمشوانی کو کال کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ جو میڈیا کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ختم کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور موبائل پر فون کر کے ازرمشوانی کو بتایا گیا کہ آپ کو جو بھائی ہیں وہ خفیہ ایجنسی کے پاس ہیں تو اس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر اور بڑی یہاں بات کہ یہاں پر جو زیادہ گالی دیتا ہے بدزبانی کرتا ہے بدتعذیبی کرتا ہے وہ سب سے آگے آتا ہے لیکن بہرحال جج صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں بدتعذیبی والا یا بدزبانی والا یا جو گالیاں دینے والا یہ بات بلکل ٹھیک ہے جج صاحب کی تحریک انصاف میں تو کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ جو گالی دے رہا ہے سب سے زیادہ وہ عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو اس پہ عدالت نے آئندہ سماد تک ازر مشوانی کے جو دونے بھائی ہیں ان کو بازیاب کر کے جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور ڈپٹی ایٹرالنی جنرل سے وہ خاتب ہو کے جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آئندہ سماد پر دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس کیس میں جواب کیا ہوگا اور پھر جسلس میا گولہسن اور اگزیب نے کل جو علماء کے ایک سیمینار سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباشیب نے کہا تھا کہ ملک کو شریعت کے مطابق ہم چلانا چاہتے ہیں ملک کو شریعت کے مطابق چلانا چاہیے تو آج جج صاحب نے ہوئی بات کی کہ وزیر اعظم پھر شریعت کے مطابق ہی ملک کو چلائیں تو تیرہ اگز تک اس کیس کی سماد کو ملتوک کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کی بازیابی کا جو ہے وہ عدالت کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین الیکشن ترمیمی ایک جسے پاکستان تریکن صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اب اس قانون کو ایک شہری ہیں لاہور میں سے ان کا تعلق ہے مشکور حسین اور ان کا وکیل ہے ندیم سرور ان کے جانے سے بھی الیکشن ترمیمی ایک کو لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور تقریباً وہی باتیں کی گئی ہیں کہ یہ الیگل ہے انکانسٹوشنل ہے اور سپریم کورٹ کے پیسلے کو غیر مصر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی ازادی پہ اٹیک کیا گیا تو لہٰذا اس قانون کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈیکلئر کیا جائے تو دیکھتے ہیں کب لاہور آئی کورٹ میں الیکشن ترمیمی ایک کی اخلاف دائر کی گئے اس درخواست کی اوپر سمات ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو جزید استیاب نہیں ہے کل ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ڈفر ہیں فلاں ہیں اس کیس کو سننے کے لئے تو پانچ رکنی بینچ چاہیے تو تیرہ رکنی بینچ تو چاہیے جو الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی درخواست ہے یا نونلی یا پیپلز پارٹی کے نظر سانی کی درخواست ہے اب جس دوست نے یہ سوال کیا یا میرے متعلق اس قسم کی زبان استعمال کی جس کا ابھی تھوڑی دل پہلے میں نکا کے جسا بھی ذکر کر رہے تھے بد زبانی کا بد تہذیبی کا گالی دینے کا جب ایک کیس کا فیصلہ آٹھ پانچ کے تناسب سے ہوا ہے اس کیس کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ایک رکاوٹ آ رہی ہے اس کیس کے فیصلے کو غیر موثر کرنے کے لئے حکومت نے ایک قانون سازی کی ہے تو کیا اس پر پھر پانچ رکنی بینچ بنے گا کومن سینس کی بات ہے کہ حکومت نے ایک ترمیم کر کے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر کے اس فیصلے کو آٹھ رکنی بینچ کے فیصلے کو غیر موثر کیا ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ اس اکثریتی فیصلے میں کانسٹوٹوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے قانون کو ری رائٹ کیا گیا ہے جو اختیار تھا سپریم کورٹ کا اس اختیار سے تجاوز کیا گیا ہے تو پھر بنچ پانچ رکنی کیسے ہو سکتا ہے بنچ تو پھر آٹھ ججے سے زیادہ جائے گا اور جب آٹھ ججے سے زیادہ جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ اس پر بھی فل کورٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا اس پر بھی فل کورٹ بیٹھے گا نہیں تو اٹلیسٹ آٹھ رکنی بینک تو لازمی ہوگا آٹھ سے کم نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ناظرین اسطیفے کے جو خبر ہے اسطیفے کی خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں ناظرین جو مسلم نواز کے سینیٹر ہیں رفان صدیقی صاحب انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اور اسطیفہ انہوں نے دیا ہے جو تعلیم کی ایڈوکیشن کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے سینیٹ کی اس تے اسطیفہ دیا ہے معاملہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ جو کامہ کمیٹی ایڈوکیشن کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن ہے مسلم نواز کی سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ کامہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کامہ کمیٹی کے اجلاس میں چیئر پرسن صاحبہ کی طرف سے عرفان صدیقی صاحب کو بات کرنے سے روک دیا گیا اور عرفان صدیقی جو ہیں وہ مسلم نواز کے سینیٹر میں پارلیمانی لیڈر ہیں یعنی تمام سینیٹر کے پارلیمانی لیڈر ہیں اگر کوئی لیجسلیشن پارلیمنٹ میں آتی ہے آئینی ترمیم ہے قانونی ترمیم ہے اس کی ڈیریکشن جو دینی ہے کہ ہم نے اس ترمیم کے اس قانون کے حق میں ووٹ دینا ہے یہ حق میں ووٹ نہیں دینا وہ تمام فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے جتنے بھی اٹھارہ ہیں پندرہ ہیں جتنے بھی سینیٹر مسلم نواز کے ہیں تمام کو دیریکشن جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر سینیٹر رفان صدیقی نے دینی ہے تو ان کو کامیہ کمیٹی میں بات کرنے سے روک دیا گیا اور جب یہ واقعہ وقوف پذیر ہوا بودھ کے روز سٹینڈنگ کمیٹی میں تو دو سینیٹر خواتین جس میں خالدہ عطیب اور پاکستان ترک انصاف کی فوزیہ ارشد ان کے جانب سے چیئر پرسن سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا آپ رفان صدیقی سے ماذرت کریں تو چیئر پرسن بوشیہ انجم بٹ نے عرفان صدیقی سے ماذرت تو کی اور وہ ماذرت عرفان صدیقی صاحب نے ایکسیٹ بھی کر لی لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے چیئرمن سینیٹ سے ملے اور اس جو کمیٹی ہے اس کی رکنے سے صدیفہ دے دیا نہ صرف ان کا صدیفہ ایکسیٹ کر لیا گیا بلکہ ان کی جگہ پہ عرفان صدیقی کی جگہ پہ نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں رہات جمالی انہیں اس ایڈوکیشن کی کامہ کمیٹی میں جہوش عامل کر لیا گیا ہے تو ایک تنازی یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے علامہ ناظرین اہم تقریری بھی ہوئی ہے اور یہ تقریر ناظرین متحدہ عرب امارات میں جو پاکستان کے صفیر تھے فیصل نیاز ترمزی صاحب جو کہ سائفر کیس میں عمران خان کے اقلاب گواہ بھی تھے اور ان کے کچھ وارسہ پیغام بھی عدالت کے سامنے سائفر خصوصی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے ستائیس مارچ کو اپنا وہ سائفر کا کاغذ لے رہا تھا تو اس کے بعد امبیسی کے جانب سے جہاں وہ رابطہ کر کے جو ہے وہ خط کا مطن مانگا گیا تھا کہ یہ کون سا لیٹر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ستائیس مارچ دوہزار بائیس کے جلسے میں لے رہایا ہے تو اس پہ جا کے فیصل نیاز تنمجی صاحب نے خصوصی عدالت میں اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا تھا اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ فیصل نیاز تنمجی صاحب کو متحدہ عرب امرات کے سفیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے بیلجیم میں اور وہ یورپین یونین کے پاکستان کے سفیر وہاں پہ تائنات کر دیا گیا لیکن ان کی جگہ پہ یعنی ان کی جگہ جو ویکنٹ ہوئی ہے ان کی جگہ پہ ناظرین متحدہ عرب امرات کی رضا مندی کے ساتھ سالیس آفر صاحب کی خبر ہے کہ لیپٹنل جنرل ریٹائرٹ محمد عامر کو جو ہے وہ متحدہ عرب امرات میں سفیر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے اب یہ لیپٹنل جنرل محمد عامر کون ہے تو شاید آپ کو یاد ہو کہ جب سابق صدر آصف علی زداری کا پچھلا دور تھا اب تو موجودہ صدر بھی ہیں جب یہ 2008 سے 2013 تک صدر بنے تھے تب یہ لیپٹنل جنرل عامر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملٹری سیکرٹری تھے آصف علی زداری کے اور شاید آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہ آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ آیا تھا جب یہ آسم علی شاہ صاحب کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا گیا تو اس تائناتی کے دوران کہیں نہ کہیں ذرداری صاحب نے بھی پرپوزل پیش کیا تھا ایک نام دیا تھا کہ اگر یہ ہو سکے تو لیپٹنل جنرل جو محمد عامر ہیں وہ بھی آرمی چیف کے لیے آپ ان کو کنسلیل کر سکتے ہیں لیکن متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو سینئر موسٹ ہیں لیپٹنل جنرل آسم ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا تو اب لیپٹنل جنرل ریٹائرڈ عامر کو جو ہے وہ یو اے ای میں پاکستان کا سفیر نامزد کر دیا گیا ہے اور سالے زافر صاحب کی خبر کے مطابق ان کا پبلک ڈیلنگ کا بڑا اہم تجربہ ہے اور وہ جو فارن ڈپلومیسی ہے اس کی خوبیاں بھی ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں تو بہت جل جو ہے یہ تائناتی جو ہے وہ اس کی اپروول دے دی جائے گی اب آ جاتے ہیں ناظرین جو چیف جسس قاضی فائصر صاحب نے اہم مقدمی کے سماعت کے دوران اہم رمارکس دی ہیں اور پھر جو دھاندری والا ایک ایشو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ناظرین چند ماہ پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہمارے سامنے یہ ماغلہ نیشنل پارک ہے اس پہ جو ہوتل بنے ہوئے ہیں ایک مونال ہوتل ہے ایک لا مونتوانہ ہوتل ہے اور بھی ہوتلز ہیں اس طرح کی تمام جو کمرشل ایکٹیوٹیز تھیں مارگلہ نیشنل پارک میں اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا اور ہوتل کے جو مالکان سے ریسپرینٹ کے جو مالکان تھے ان کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ ستمبر غالباً کچھ تین ماہ کی ڈیڈ لائن تھی ہم اس ہوتل کو جو ہے وہ خالی کر دیں گے یہاں سے ہوتل کو منتقل کر دیں گے اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ جو درخواست گزار تھیں اسی کیس میں ان کمرشل ایکٹیوٹیز کے اخلاف وائیڈ لائف محکمے کی رائنہ سعید خان صاحبہ انہیں جو ہے وہ وائیڈ لائف محکمے کے چیرمنشپ سے اٹھا دیا گیا تو ایک کنٹیمٹ کی درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ میں جس پر آج چیپ جیسس قاضی فائسر صاحب نے جیسس نئی مختر افغان صاحب نے جیسس شاہد بلال صاحب نے سماد کی ہے تو آج کی سماد کا جب آغاز ہوا تو اٹلنی جلنس صاحب موجود نہیں تھے کوئی حکومتی وکیل سرکاری وکیل موجود نہیں تھا تو فوری طور پر تو آرڈر کیا گیا کہ جو منال ریسپورنٹ کے مالک ہیں لکمان علی ابزل ان کو بلائیا گیا اب لکمان علی ابزل کے جو بھائی ہیں سگے بھائی وہ سیکرٹری کابینہ ہیں ان کو بھی بلالیا گیا کیونکہ یہ جو سمری کا معاملہ تھا چیئرمن شپس سے ہٹانے کا رانہ سعید خان کو وہ کابینہ کے ذریعے ہوا کابینہ نے سیکرٹری کابینہ نے وزیراعظم سے پرور لے کہ ان کو جا ہے وہ عہدے سے پارک کیا گیا عہدے سے اٹھایا گیا تو ان نے بھی بلالیا گیا سیکرٹری کابینہ کو بھی ریسٹورنٹ کے مالک لکمان علی ابزل کو بھی اور اٹرالین جنرل کو بھی بلالیا گیا اٹرالین جنرل آئے تو اٹرالین جنرل نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس چل رہا ہے اور سیکرٹری کابینہ وہاں پہ موجود ہیں تو کازی فائصہ صاحب نے کہا کہ فوری طور پر آپ سیکرٹری کابینہ سے کہیں کہ وہ پیش ہوں آج ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے تو سیکرٹری کابینہ بھی آ گیا کچھ دیر کے بعد تو اس کے بعد ناظرین مقدمی کی جب سماعت آگی چل رہی تھی تو کازی فائصہ صاحب نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ یہ چیئر پرسن وائیڈ ڈائف محکمہ کو جہاں وہ پنش کیا گیا ہے اور پھر یہ جو محکمہ تھا وائیڈ ڈائف کا یہ کلائیمٹ چینج کی منسٹری کے نیچے تھا اسے آپ نے چینج کر کے انٹیریر کے منسٹر لے آئے بزارت داخلہ کے نیچے لے آئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزارت داخلہ جس نے ملک میں امن و آمہ کی صورتحال کو دیکھنا ہے لاؤ ان آرڈر کی صورتحال کو دیکھنا ہے اس کے نیچے آپ وائیڈ ڈائف کا محکمہ کیسے لاسکتے ہیں کیا یہاں پہ کوئی جرائم کا کنٹرول ہونا ہے کوئی پولسنگ ہونی ہے یہ تو آپ نے کیسے کر دیا کیا وزیراعظم کہیں مطلب کوئی حکم دیں اس طرح کا کازی فائصہ صاحب نے بات کی تو کیا وہ آپ حکم مال لیں گے لیکن بہرحال جو سیکٹری کابینہ تھے ان کے طرف سے کہا گیا کہ نہیں میری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا اور ایک موسمیاتی تبدیلی کے سیکٹری بھی پیش ہوئے ان کے طرف سے کہا گیا کہ یہ جو چینجنگ ہوئی ہے اس کے آپ جڑیشو ریویو بھی کر سکتے ہیں لیکن ساری صورتحال کو جو بھامپا ایٹرین جنرلل صاحب نے ایٹرین جنرلل نے کہا کہ مجھے اس معاملے پر آپ وقت دے دیں کابینے کے اگلے اجلاس میں اس حوالے سے جو ہے کو فیصلہ کر کے عدالت کو اگاہ کر دیا جائے گا بلکہ ایٹرین جنرلل صاحب نے عدالت کو اگاہ کرنے کے بات نہیں کی ایٹرین جنرلل صاحب نے کہا کہ آپ کو ایٹرین جنرلل صاحب نے میں آپ کو بتاتے تھا ہوں کہ ایگزیکلی کیا بات ہے بلکہ اور کچھ ریمارکس بھی کازی فائزہ کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کازی فائزہ نے کہا کہ یہ بیروکریٹس عوام کی نہیں کیسے اور کی خدمت کر رہے ہیں ایٹرلین جنرل صاحب آپ کو علمی نہیں کی چیزیں کیسے چل رہی ہیں بیورو کریٹس اور جنرلوں نے ٹیک آور کر رکھا ہے اور پھر چیز سے کازی فائس نے کہا کہ توانی دالت کی درخواست نہ آتی ہے سب کچھ خاموشی سے ہو جاتا ملک ایسے نہیں چلے گا ہم نے تو ریسپرنٹ ہٹانے نکلے تھے یہاں تو مارگلہ کی پہاڑیوں میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں نکل آئیں یعنی کازی فائس نے کہا کہ میں گھر سے جب آتا ہوں سپریم کورٹ تک تو یہاں پہ بینرس لگے ہوئے ہیں ایک خاص سوسائٹی کے کہ سی ڈی اے کے تعاون کے ساتھ وہ سوسائٹی مارگلہ کی پہاڑیوں میں بنائی جاری ہے اس پہ بھی ریپورٹ تعلق پر لیا ہے چیف جسٹس کازی فائس نے کازی فائس نے کہا کہ ٹیلن جنرل آفیس اگر جسٹس کمیشن کے ساتھ منسلک ہے اگر اس کو وزارت سید کے ساتھ منسلک کر دیں تو کیا یہ منطق ہوگی کازی فائس نے کہا کہ میں ذاتی طور پر تہونے دالت کی کاروائی کے حق میں نہیں ہوں میں کابینہ کے فیصلے کے بعد آپ کو چیمبر میں تفصیلات سے اگھا کر دوں گا یہ ٹیلن جنرل صاحب نے دالت سے کہا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چیمبر میں کچھ نہیں کرتے میری دالت میں جو بھی ہوتا ہے کھولی دالت میں ہوتا ہے آپ ہمیں کھولی دالت میں ہی تمام تفصیلات پیش کریں گے چیف جسٹس پاکستان جسٹس کازی فائسہ ہم نہ چیمبر میں تفصیلات لیں گے اور نہ ہی بات سنیں گے وزارت داخلہ اگر اتنی اچھی ہے تو صحت تعلیم اور قانون سمیت ساری وزارتیں انہیں دے دیں یہ چیف جسٹس کازی فائسہ کے جانب سے کہا گیا اب یہ جو ناظرین چار پانچ جو ریمارکس ہیں کازی فائسہ صاحب کے کہ ہم چیمبر میں کچھ نہیں کرتے میری عدالت میں جو بھی ہوتا ہے کھولی عدالت میں ہوتا ہے آپ ہمیں کھولی عدالت میں ہی تمام تفصیلات فرام کر دیں ہم نہ چیمبر میں تفصیلات لیں گے اور نہ ہی بات سنیں گے یہ ناظرین جو مقصود نشیستوں کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا جس میں کازی فائسہ صاحب جو ہے وہ منورٹی میں چلے گئے اور منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ جو اکثریت میں آیا تو اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن مقصود نشیستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے تحریک انصاف کے انتالیس لوگوں کو ڈیکریئر کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں جو نے اپنی نومنیشن پیپر میں بے شک پی ٹی آئی لکھ دیا ہے باقی رکارٹمنٹ پوری نہیں ہے لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے اکتالیس ارکان آزاد ہوں گے وہ اپنی مابسلگی کا نیا سرٹیفیکیٹ دیں گے اور اگر اس فیصلے کو عمل درامت کرنے کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کو کوئی رکاوٹ درپیش ہے کوئی مسئلہ درپیش ہو کوئی قدگن آرہی ہو یا ابھام آرہا ہو تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیمبر میں اکثریتی ججز سہبان سے رجوع کر سکتا ہے یعنی اس میں چیمبر کی بات کی گئی تھی کہ آپ چیمبر میں درخواست دیں گے الیکشن کمیشن چیمبر میں درخواست لے کے آئے گا اور پی ٹی آئی بھی اگر کچھ اس کا ایشو ہوتا ہے تو پی ٹی آئی بھی ججز سے چیمبر میں رجوع کرے گی تو قاضی فائصہ صاحب نے ججز منصور شاہ صاحب کا نام تو نہیں لیا لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی فیصلے کا جو پیرہ تھا جس میں یہ چیمبر سے رجوع کرنے کی بات کی گئی اسی تناظر میں چیف جسس قاضی فائصہ نے ریمارکس دی ہیں لیکن برحل یہ ضرور کہا چیف جسس قاضی فائصہ نے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگری میں کو ختم کرنے کے حوالے سے اپنے اس فیصلے پر ہم عمل درامت کرائیں گے اور فیصلے پر عمل کرنا ہوگا اب آ جاتے ہیں جو تھاندلی کے الزامات ہیں جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو طریق انصاف کہتی ہے کہ اکتوبر کے بعد صورتحال چینج ہو جائے گی حکومت بدل جائے گی دسمبر میں ہماری حکومت آ جائے گی تو ناظرین جویچوش صاحب کے پروگرام میں کل سینے صافی آمری علیہ السرانہ صاحب موجود تھے ان کی طرف سے بڑی اہم بات کی گئی کیا کہتے ہیں پہلے ناظرین ان کی میں بات آپ کو سنا دوں آمری علیہ السرانہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اب شیخ رشید کی طرح تاریخیں دینے پہ آگئے ہیں یہ بات ان کی بیسے ٹھیک ہے کہ خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے تاریخیں دینے پہ آگئے ہیں پیشگویاں کرنے پہ آگئے ہیں جہاں تک آمری علیہ السرانہ نے کہا کہ جہاں تک ٹریبنل کی بات ہے سارے ریپورٹرز کی آنکھیں کھل جائیں گے جس دن کیس لگے گا تو قاضی فائزہ کی عدالت میں ہی لگے گا اور ان کے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے دونوں طرف سے پیپر پریڈیوس کرنے ہوں گے ٹریبنل قانون کے مطابق کام کریں گے آج آرمی شیپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم فساد فل عرض کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ جو ناظرین عمر علیہ السرانہ نے بات کی ہے کہ جب بھی کیس لگے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دونوں سائیڈوں کو اپنے کانگزات پریڈیوس کرنا ہوں گے اب عمر صاحب نے کیسے کہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں لگے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ سب جو توقعات لگائی گئی ہیں کون سی توقعات پھر کہہ دیتا ہوں یہ تمام سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے اب میری دانس کے مطابق تو اب جو بینچ بنتا ہے وہ کمیٹی بناتی ہے اور کمیٹی میں زیادہ سے بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں منی بختر صاحب بھی ہیں قاضی فائزہ صاحب بھی ہیں لیکن پچھلے دو کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں قاضی فائزہ صاحب کی بات تو نہیں مانی گئی اس میں کمیٹی کے دیگر ارکان نے اپنی اکثریت کے ساتھ فیصلہ کیا ہے اب آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں لگے گا تو اس کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ معاملہ گرمیوں کے چھوٹیوں کے بعد الیکشن کی دھاندری والا کمیٹی کے سامنے آئے تو جب بینچ بنایا جارہا ہو تو دوسرے جیسے ایوان کی طرف سے منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے منی بختر کی طرف سے اگر کوئی بینچ بنانے کا پروپوزل آتا ہے تو قاضی فائزہ صاحب اپنے اپنی راہے دے سکتے ہیں کہ میں اس بینچ کو ہیڈ کروں گا تو جب چیف جسس قاضی فائزہ کہہ دے کہ میں اس بینچ کو ہیڈ کروں گا تو میرے خیال سے ان باقی کمیٹی کے ارکان کے لیے پھر قاضی فائزہ صاحب کو انکار کرنا یا نہ کرنا مشکل ہوگا کیونکہ برحل اختلاف اپنی جگہ پہ رائے اپنی جگہ پہ اختلاف رائے اپنی جگہ پہ جب چیف جسٹس کہے گا کہ میں ٹھیک ہے آپ نے جو بینچ بنایا ہے لیکن میں اس کو ہیڈ کروں گا اس میں فلان جوج کو بھی شامل کر لیں یا فل کورٹ بنا دیں تو اس میں پھر کازی فائزہ صاحب جو ہے اس طریقے سے اس بینچ کو ہیڈ کر سکتے ہیں لیکن برحال آملی لیاسرانہ صاحب کی خبر ہے اور چھٹیاں ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے ایک مہینہ پیچھے رہ گیا ہے تو سب کلیر ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ